ہیلو نمشکار جارتیوں آج پھر ہم ایک ساتھ یہاں پہ اکتریت ہوئے ہیں آن لائن کلاسوں کے ماتہم سے اپنے وشہ کو جاری رکھنے کے لیے جیسے کی کل ہم نے تھوڑا سا یہ جانا کہ وکلانگ بیکتیوں کا اتحاس کیا رہا ہے جس میں ہم نے یہ جانا کہ سولویں سترمیں اور اٹھارویں ستابدی میں وکلانگ بچوں کی حالت بہت خراب ہوتی تھی کوئی ان کو بری آتما کی شنگیاں دیتا تھا یا پھر ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے سمیں میں پریورتن آیا لوگوں کے بیچاروں میں پریورتن ہوا کلاندکاری ہو گیا لوگوں نے اس کو سمجھنا چالو کیا جس سے وکلانگتا کے چھیتر میں ایک نیا آہیام آیا اور بہت سارے پریورتن ہوئے اگر آج کی بات کریں تو وکلانگتا کے چھیتر میں یا دیبیانگتا کے چھیتر میں ہم نے بہت سی سفلتائیں حاصل کر رہی ہیں پہلے تو ہمارے دیبیانگ بالا جب بڑے ہو جاتے تھے تو کوئی روجگار نہیں کر پاتے تھے یا صرف مزدوری کرنا ہوں کے لیے ایک راستہ ہوا کرتا تھا پرانتو آج کی سمائے میں ہمارے دیبیانگ بھائی پڑھ لکھ کر ہمارے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں اب میں انیسویں ستابدی کے بعد جس کو کل ورطمان کال کے روپ میں پڑھا ہم نے جس میں مارک اٹال نے شروع کیا تھا اور اب ہم آتے ہیں جین مارک گسپڑھارڈ سترہ سچوٹر اٹھارہ سو آنٹیز جین مارک یہ کال رہا جین مارک کا جس میں انہوں نے اہود کاندھکاری پتلاو کیے دیبیانگ تاکی چھت میں مارک اٹالڈ کی فرانس میں پیریس کے نکٹ عیشن کے جنگل کے نکٹ ایک بار گیارہ ورسی بالک ملا جو بول نہیں پاتا تھا وہ لوگوں کو چوٹل کرتا تھا آتے جاتے لوگوں پہ پتھر مارتا تھا اور انہیں پریشان کرتا تھا اس کے سری میں ڈھیڑھ سری چھوٹ کے نشان تھے کھروچ کے نشان تھے اسے پیریس لائے گیا اور کپڑے پہننا کھانا 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 بیٹنا آدھی اچھلوں کو سکھانا آدھی پرارم کیا بچے کو تو بہت زیادہ سکھانے میں سفلتا نہیں پرات ہوئی پرانتو اس سے پیریس مسترمن دشری دوست تھا مانسک پچھوڑوں کے لیے سچھا کی شروعات ہوئی اس کے ساتھیوں کی سچھا میں ویکتی کا سچھان تتہا سچھا امورتی کے بھی سمبندوں اتیادی کو ماننی تا ملی کلم لاکھے ہمارے ایک سپیشل ایڈوکیشن فیلڈ کی شروعات سترہ سو چوہتر سے اٹھارہ سو آرہ سو آرہ تیس کے بیچ میں ہوئی انیویس ستابدی کی اتراز میں مانسک ماندیتوں کی سچھایتو پرشلیت پستک آئی ڈیو سی ایٹس ٹریٹمنٹ وائی سائیکلوجیکل میتھڈ کے نام سے پستک کی رچنا اٹھارہ سو چانچھٹ میں کی گئی سینگوین تیتھا مار گٹارڈ کو کارگروں میں میڈم مانٹیسری نے ویسیس طور پر ویسیس سچھا یوگ اپنگ بچوں پر کار کیا سیونگ تیتھا مار گٹارڈ کے کارگر اور میڈم مانٹیسری نے ویسیس طور پر ویسیس سچھا یوگ اپنگ بچوں پر کار کیا اس سمیں اپنگ بچوں کے لئے فرانس انگلینڈ جرمنی اس دوران پرثم بھی شرید میں امریکہ نے بودھی لبدی کی جانچ کی اور گریس روم میں بکلانگ بچوں کو جیویت نہیں رکھا جاتا تھا اس کا کارنی یہ تھا کہ وہ بکلانگ جد نہیں کر سکتے تھے سترہ سو چوان میں ویلین ٹائنلنگ نے پیریس میں درشتہینوں کے لیے پرثم بھی دیا لے کی استاپنا کی کبکی سترہ سو چور آسی سیونٹین ایٹی فور میں ویلین ٹائنلنگ نے پیریس میں درشتہین بچوں کے لیے پرثم بھی دیا لے کی شروعات کی اس کے بعد سولہ سے سولہ سے سولہ سے تیس سٹ میں آوازی روپ سے بکلانگ بچوں کے لیے آواز کی بیوستہ ہوہان گروین نے کی اس کے پرشات ڈیار تھا ڈیم سیمول او بی تیتا ہینڈری ویلوگ نے کہ پریاسوں سے منودنی کے چھت میں بیگیانک ادھن ہوئے اور اے اے ایم آر کی ستھاپنا کی موسیقی امیرکن ایشیشن آف مینٹر لیٹارڈیشن کی ستھاپنا کی اٹھارہ سو ستھر میں سچھا نیتی جیسے فارسٹیس ایک بھی کہا جاتا ہے اس کا نیٹمار ہوا اس کے پرنام شروع بکلانگوں کی سچھا کے پرتی روچینہ ہونا بکلانگوں کا ویدیالے آن جانے میں آسودھا تسا سچھا کا خراب بیوہار سامنے آیا اٹھارہ سو اسی میں انہی سکھے پرنام شروع بکلانگوں کی ویششت کچھا کا پرارم ہوا اور اس کا پرنام اچھا رہا جی ہاں اٹھارہ سو اسی میں بکلانگوں کی ویششت کچھا کا پرارم ہوا اور اس کا پرنام بہت ہی اچھا رہا اٹھارہ سو پرچپن میں رائل کمیشن جس میں دیشتی اچھموں ایم مگو بدروں کے لیے بیوہار کاری کرم آجید کیے گئے اسی کرم میں 1889 میں اگارٹن کمیشن پانس سے سولہ ورز کی آئیو تک تک ساس سے سولہ ورز کے مگو بدروں کے لیے انہیوار سکھا کا پرارم کیا گیا یہ ہمارے کچھ مکھی پڑاؤں ہیں جہاں پہ سکھا کے چھت میں بیوہار پرکار کے سرانی کار کیے گئے اور دیبیانگوں کے لیے اچھے سکھا وہ اچھا جیون جینے کا پریاست کیا گیا اسی کرم میں آگے وڑھیں تو 1893 میں بکلانگوں کو راشت کی مکھی دھارنیا سے جوڑنے کا پراؤں کیا گیا 1913 میں رائل کمیشن ہمینٹلی ڈیفیشنسی بیل جس کو ڈی بی کی نام سے جانتے ہیں پارید کیا گیا مینٹلی ڈیفیشنسی بیل 1914 میں پراؤں بھی شیدی کے دوران پرنام شروع اچھا بچوں کی سچا ایمان پرسیچن کا کار پرارم ہوا اسی کرم میں 1905 میں ایل فرڈ بینے تا تھا سائیمن نے بدھی پریچھن بنایا اور اس پرکار سے 19 ستابدی میں بھی کلانگوں کے لیے کافی کار کیا گیا ایک مہترپونڈ اہم اپلپدی پراؤپت ہوئی جسے ہم بدھی پریچھن کہتے ہیں 1905 میں 20 ستابدی میں بانسک مکلانگ بچے سکول نہیں جاتے تھے ان کے لیے ویدیالے کی ویباستہ کی گئی دشتری دوست وقتیوں کے لیے دشتریون میں ویزوائی اپارمنٹ جو آنکھوں سے دیکھنے میں اکشم ہوتے ہیں دشتری دوست وقتیوں کے لیے ویدیالے کی آواسی ویباستہ کی گئی 1967 میں بریٹین نے منٹر ہیلتھ ایکٹ بنا کر ویقلانگوں کی سرچہ پر جوڑ دیا گیا 19 ستابدی کی آنے تک ویشیش ویدیالے کی پرمپرہ چل رہی تھی 20 ستابدی کے پراؤرم میں امریکہ میں سانکیتی سکچہ کا پریوگ پراؤرم ہوا اور ایک یہ مہم اہم پڑاؤ تھا 20 ستابدی کا جو سانکیتی سکچہ کا پراؤرم کیا گیا 1960 سے 70 کے بیچ بریٹین کچھاؤں کا یک کہا جاتا ہے اس پرکار 20 ستابدی میں ویقلانگوں کو سیوکارنے کے لیے ویقتی کے دشتری کونڈ میں سکاراتمک پہلورتن ہوا تتھا سرکار کی طرف سے سکاراتمک سم میدانی کارکم کارانویت کیا گیا اب آتے ہیں 19 سوے کیا انہوں نے دشتری اچھمتہ کے شیط میں راشتہ سنگ کی ساپنا ممبئی میں کی گئی اس کا چھت دشتری اچھمتہ کی روکتام ایون لوگوں کو بچاؤ سے اوگت کرانا تھا 1960 میں دشتری اکشم ویکتیوں کے لیے گرامیٹ ایونکرسی کے لیے کیندروں کی اس ساپنا کی گئی یہ پرششان کیند ٹاٹا اگری کلچر روو بی ٹریننگ سنٹر کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ہے ویدیالے دشتری اچھم ویکتیوں کے لیے ہے جو بھونیشور میں اس سیتھ ہے سہادران نئی دلی میں اندھ ویدیالے کی اس ساپنا 1963 میں کی گئی اگران نئی دلی ساڈران ساڈران نئی دلی اور ویدیالتی 1963 میں فیڈریشن فور دا ویلیٹرالڈیشن فو ایم آر کی اس ساپنا 1965 میں کی گئی اس کا اچھمان بودھی ویکتیوں کو بیوین پرکار کی شیوہ کرنے کے لیے سنسادھان جھٹانا تتہ دشتری اچھم کو راشت کے مکہ دارنے سے جوڑنا ہوتا ہے 1970 میں پرمک اولادیاں حاصل ہوئیں پی آل 93.112 میں سنسوزند ویڈیوکیشن فور دا آل ہینڈی کیپٹی لند ایکٹ کا پاس ہونا انڈی ویڈیوزول ویڈ ڈیزبیلٹی ایکٹ 1996 آئی ڈی اے کو پی آل 94-142 کا اس تھان دیا گیا نئے قانون میں نیم نواتو کا حسام آویز کیا گیا یہ نیم نواتے کیا تھیں ویڈی کو مہتو نہ دیں اس کی اچھمتہ کو ویڈی کو مہتو دیں مہتو دیں نہ کی اس کی اچھمتہ کو پرتیک بڑے بچے 14-16 ورس آئیوکی ہیں جو ان کے لئے بیسار سے پہلے آئی وی پی بنانا اکس تو آئی وی پی بنانے کی بھی شروعات ہوئی موسیقی آئی وی پی آئی وی کیا چیزیں میں بتاتا چھوٹا ہوں آپ لوگوں کو دوڑا تھا جس دن بیان بچے کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں یا اس کی سچا کا آرام کرنے جا رہے ہیں یہ کار کرنے سے پہلے ہمیں اس کی سمجھ سے جانکاری ہیں کوئی قطریق کرنا چاہیے جیسے اس کا نام کیا ہے پتہ کیا ہے اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے اس کے علاوہ کبھی سکول گیا کی نہیں گیا اس کی بدھی لفدھی کیا ہے کن چیزوں میں وہ اگرنی ہیں کن چیزوں میں کہتے ہو کمجور ہیں ان سب باتوں کا ادھیان کر کے آئی وی پی بنایا جاتا ہے جو کہ آگے چل کے جانیں گے ابھی آتے ہیں پرتیک بڑے بچے آترک شینیاں آرٹیزم ٹائمیٹرک برین انزری کو سمجھلیت کیا گیا اس کے پہلے آترک شینیاں میں آرٹیزم ٹائمیٹرک ہوا ہیڈ انزری سے دیبیانگ ہوئے ویکتیوں کو دیبیانگ نہیں مانا جاتا تھا پرانتو اس کا سمویز کرتے ہی ان ویکتیوں کو بھی دیبیانگ تاکی شینی میں رکھا گیا اور دیے جانے والے لعبوں کی پراتی کرائی گئی امیرکن ایشیشن ڈیزویلٹی ایکٹ 1990 میں اچھا بیکتیوں کے ناغرک آدھکار سمبندی کانون پر دیان کیندیت کیا گیا اس کے اترک سبھی ویعاپک کاریوں میں بھید بھاو سماعت کرنا بھی سملیت ہے اسی سمیں آس پاس کے پیریس میں 1975 ایسوی میں سرپتم پہلے پبلک سکول کی استحاپنا کی گئی کب کی گئی پہلے پبلک سکول کی استحاپنا فرشٹ پبلک سکول کی استحاپنا کی گئی 1975 میں اس کے پہلے پبلک سکول نہیں ہوا کرتے تھے لیکن 1975 میں پبلک سکول کی استحاپنا کر اس دیسان میں بڑھا ہوا ملا اسی پبلک سکول میں سانگیت بھاسا کا پریوک کیا گیا 1977 لوی بیلی میٹیریل انسندان کے اندر کی جانج کی گئی اور 1954 میں بھارت سرکار نے منمددی بچوں کے لیے سچن پہ سچن ہیت سچن سم کری تتا سن ساد جھٹانے کے لیے NIMH کی استحاپنا کی 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 بچوں سپسن یہ ہے نشترن اسٹیٹوٹ فارمنٹلی ہینڈی کیا کارکرم کی گروہ ورطہ کا نیانتران لکھنے امام انسنگنٹروں کے نیانتران کے لیے بھارت سرکار نے 1995 عیشوی میں بھارتی پنرواس RCIE کا گھٹن کیا کچھ سمیں پرشاہت 1997 میں راشتری پریسیدر سنگھٹن سرویچان کے دورہ ہی اسپشٹ ہوگا کہ لگوک ایک لاکھ بھی کلانگ گامگ اچھمتہ کے دور سے گجر رہے ہیں اتھا اسپشٹ ہے کہ ایمار بچوں کی سیوہ کے شیط میں لگاتار بردھی ہو رہی ہے سب سے مہتپور آیاں مایا 1995 255 کا RCI کے نام سے سنسطہ کا پردربھاؤ کیا گیا RCI کو ہم بولتے ہیں Rehabi Station Council آپ انڈیا انڈیا آج اچھم کے ہم RCI کے کار رہے ہوں کیا کار کرتی ہے RCI کیسا سنگھٹن ہے کار کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نئی جانکاریاں میں آپ کو دیتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کب کیسے کیا کون سا بتلا ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا unit 1 کا 1.1 جو تھا chapter وہ سماعت ہوتا ہے unit 1 کے 1.1 کی سماعتی کے پرشات اب ہم unit 1 کا 1.2 شروع کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم بیکلانگتہ کو جانیں گے کی بیکلانگتہ کیسے ہوتی ہے اس کے پرکار کن کون سے ہوتے ہیں اور اس سے کیا سمسیائیں ہوتی ہیں سب سے پہلے بیکلانگتہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ بیکلانگتہ کی شروعات ایسے ہوتی ہے بیکلانگتہ کی شروعات سرپرثم چھتی سے پرارام ہوتی ہے جو سرین میں کسی پرکار کی آسامان نتا کو درساتی ہے وہ چھتی کہلاتی ہے چھتی میں پرانڈ کی چھمتہ کو بینہ پرہاویت کی اس کی سنرچنا یوں کارے پرنالی پرہاویت ہوتی ہے جیسے کی ہم یہ دیکھ رکھتے ہیں کہ آگ سے جل جانے پر ہماری وہاں کے جس سستان پر ہم آگ سے جلے ہیں وہاں کے اودکوں میں چھتی ہو جاتی ہے لیکن اس چھتی کے کارن ہمارے بھی کسی کارے کو کرنے میں آسامان نتا نہیں آتی ہے یا کوئی پریشانی نہیں آتی ہے اسی پرکار کسی بیکتکار ریٹینہ چھتی گرست ہو جاتا ہے تو دشتی اچھم ہو جاتا ہے اس پرکار مستسک کے دھیمے دھیمے کار کو بودھک چھتی کہا جا سکتا ہے اس کے وار آتی ہے اچھم تا اچھم تا چھتی کی پرنام شروع سمان وقت کی ترقی کلاپ کو کرنے میں بادہ یا چھتی کو اچھم تا کہتے ہیں پرنام شروع یہ ہوتا ہے کہ چھتی ہوئی ہم کسی اس تا آگ سے کسی کارن وقت جل گئے ہمارے وہاں کے اُوت تا اس کے کارن پر بھاویت ہوئے اب یہ چھتی اس پرکار کی ہوئی جو ہمارے کار کرنے کی کار سیلی یا کار سیلی میں بادہ اُتپن کر رہی سمان وقت کی طرح وہ کار ہم نہیں کر پا رہی ہیں تو اس کو ہم کہیں اچھمتہ اچھمتہ کار کو کرنے میں کمی یا رکاوٹ کو درساتی ہے جو کی سمان طور پر اپیچت ہے اچھمتہ میں پروائد وقت جس کی کریان سیمیت ہیں جنم جاد روح سے اچھم نہیں ہوتے بلکہ یہ وقت سماج جم داریوں کو نبھانے میں اچھمتہ یہ ہوا جو چھتی کے کرن وقت میں سامان کر پانے میں پرتی بند ایو رکاوٹ پیدا کرتی ہے جیسے مستق کا بروکات چھت ایو گلے کے سماند چھت میں چھتی گست ہونے سے بولنے میں سماند اچھمتہ یادی مستق میں کسی پرکار کی کمی ہو جاتی ہے یا گلے کے کسی ون پائپ میں جہاں سامان دونی ایک آرٹکولیٹرز آرام ہوتے ہیں وہاں پہ یادی کوئی چھتی ہو جاتی ہے جس کے کرن ہم بولنے میں اچھم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم اچھمتہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہی اچھمتہ آگے چل کے وکلانتہ کا روح لے لیتی ہے وکلانتہ اس جس کو کہہ سکتے ہیں جو چھتی اچھمتہ کی کارن سے اتپن ہوتی ہے جس سارے مانسکریوں سے سماندی دھوم کا سامان بیتیوں کی تلنا میں نہیں نہیں بھا پاتا بکلانتہ وہ اہان یہ جو چھتی کے اپراند بیتی کی آئیو لنگ ایم سواج اس طرح کے انروپ کرنے میں بادہ پہنچ ہے کسی ایکسیڈنٹ کے قران یدی کسی بیتی کا پیر چھتی گرست ہو گیا اور وہ کسی کار کرنے میں اچھم ہو گیا یا اس کو صحیح جنگ سامان بیتی کی طرح نہیں کر پا رہا ہے تو آگے چل کے یہ ستی بڑھ کے وکلانتہ کا روپ لے لیتی ہے اس ستی یہ ہو جاتی ہے کہ جو پیر ایکسیڈنٹ سے درگٹنا سے پرباویت ہوا تھا اب وہ اس پیر سے کسی بھی کار کو نہیں کر پا رہا ہے ICIDH کے انسار انگو کے اسطر پہنم اگیانی بھوتی کو ساری ریگ رشنا سماندھ کاریو میں ہانی یا آسامانتہ کو چھتی کہتے ہیں انگ اسطر پہننے آلی پراتم ساری ریگ مانس ایک نقصان چھتی کہلاتی ہے اس کے بعد اچھمتہ ایک ویکتی کے اسطر پر کار کرنے کی چھمتہ میں کمی جو کی سمان طور پر اپیچی تھے نی سکتتہ یعنی اچھمتہ کہلاتی ہے ویکلانگ ویکتی ویکتی کے لیے اشبدہ جو چھتی نی سکتتہ کے پھل سروب اتپن ہوتی ہے جس ویکتی کی سمان بھوم کا نیروا میں رکاوٹ پیدا تو آج ہم لوگ نے جانا ورطمان کال سے لے پور وکال سے لے ورطمان کال تک اچھمتہ دیویانتہ آدھی میں کیا سدھار ہوئے ویکلانگ رکھتی وں کے لیے کون کون سے کار کیے گئے کیسے کیسے لوگوں کی مانس سکتہ کو بدلا گیا اور اس چیت میں کیا سدھار ہوئے سکول کب کھلے سممدیت پیدیالے کب کھلے اور کن کن نئے چیزوں کا عویق ہوا اس کو ہم جانا تو یہ تھا آپ کا پہلے حالہ unit 1 1 1 اور ابھی ہم نے جو جانا ہے اس میں چھتی اچھمتہ اور بکلانگتہ کو جانا یہ ہمارے کورس کے سریبس کا 1 2 unit 1 1 2 اور اس کرم میں کل ہم پڑھیں گے پکلانگتہ وں کے پرکار کے بارے میں ہم جانیں گے کہ بکلانگتہ وں کے کون کون سے پرکار ہوتے ہیں جس میں ہم PWD Act اور RPWD Act کے بارے میں چرچہ کریں گے جانیں گے کہ RPWD Act اور PWD Act میں کن کون کون سے سن سو دن کیے گئے یا ان تلن نمار کیسے ہوا اور انہیں کون کون سی بکلانگتہ